ایک یو ایبنڈز بیٹر دن یور ایکسپیکٹیشنز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم حرمین میں نماز کے حوالے سے وہاں ایک اور بہت عام ایشو ہوتا ہے وہ نماز جنازہ کا ہے تقریباً تمامی نمازوں کے بعد چاہے حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو ایک یا ایک سے زاہد جوہ جنازے ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں زیادہ میجیتی بھی ہوں تو ایک ہی جنازے میں وہ ادا کی جاتی ہے نماز جنازہ میں شمولیت مسلمان کا حق بھی ہے کہ اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوا جائے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک شخص کے نماز جنازہ کی وجہ سے اس کے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بکشش ہو جاتی ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی بھی بکشش ہو جاتی ہے اس نماز جنازہ میں ہمارے ہیں جو کہ اس کا بالکل ہی رواج نہیں ہے خواتین کا نماز جنازہ پڑھنے کا تو خواتین کو بھی اس نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے یہ بہت عجر و ثواب کی بات بھی ہے اور وہاں وہ چونکہ مسجد کا ماحول ہوتا ہے باوضو بھی ہوتے ہیں تو وہاں یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر نماز میں شامل ہوں اس حوالے سے دو باتوں کا بہت اہم خیار رکھنا ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ہی سلام پھیرا جاتا ہے فرض نماز کا کچھ لوگ جلدی میں سنتے شروع کر دیتے ہیں تو جنازے کا اعلان نماز کے ختم ہونے کے کچھ سیکنڈ بعد کیا جاتا ہے پندرہ بیس سیکنڈ بعد تیس سیکنڈ کے بعد اس لیے نماز کے فوراں بعد سنتیں نہ شروع کی جائیں اس لیے کہ نماز جنازہ وہ فرض ہے فرض کفایہ ہے لیکن وہ فرض ہے اور وہ سنت سے افضل عمل ہے اس میں شامل ہونے کے لیے آپ نماز کے بعد جو مسنون اسکار ہیں جیسے تکبیر کہنا اللہ اکبر کہنا ہے استغفراللہ کہنا ہے یا تسبیحات فاطمیہ ہیں یا آیت القرصی کا پڑھنا ہے تو یہ اذکار کریں تھوڑا سا انتظار کریں اگر جنازے کا اعلان ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں شامل ہوں نماز جنازہ کے مکمل ہونے کے بعد باقی نماز جو سنتیں رہ گئی ہیں وہ ادا کر لی جائیں وہ مکمل کر لی جائیں اور اگر ایک منٹ تک اعلان نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنی سنتیں ادا کر سکتے ہیں بل عموم جو ہے وہ جتنے بھی دن رہا جائے ہر نماز کے بعد ہوتا ہے شاز ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نماز کے بعد جنازے کی نماز نہ ہو حرم مکی میں تو چونکہ جہاں میراب ہے میراب النبی اس کے ساتھ ہی جو جنازہ گاہ ہے وہاں سے جب جنازہ بقی کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہاں آزادی ہوتی ہے کوئی بندہ جو وہ جنازے کے ساتھ بقی کے اندر جا سکتا ہے تو تدفیر میں بھی وہ بندے کی شمولیت ہو سکتی ہے تو یہ جنازہ پڑھنا بہت ہی خیر کا عمل ہے اس میں ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ کی کوئی بھی جنازے کی نماز ضائع نہ ہو چونکہ یہ بھی فرض نماز ہے فرض کفائے ہے فرض ہے اور خواتین کو بھی یہ نادر موقع ہوتا ہے کہ یہاں بہت سارے جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر انتظار کر لیں اس سے آپ اس نماز میں سہولت سے شامل ہو جائیں گے یہ عمل جہاں میت کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا کہ زیادہ زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے وہاں ہمارے لئے بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے کہ یہ میتیں اکثر و بیشتر اجاج کرام میں سے ہی ہوتی ہیں چونکہ لاکھوں کی تعداد میں اجاج آئے ہوتے ہیں اور حاجی جو ہے وہ اس کا سفر اللہ کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی طرف ہوتا ہے تو ان کے جذبات بہت نیک ہوتے ہیں یہ یقیناً نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جنازہ پڑھنے سے ہمارے اخروی افلاقہ ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنازے کی نماز میں شامل ہونا ایسے ہے جیسے اہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا جائے تو یہ اتنے بڑے عجر و ثواب کی بات ہے اور حرب مکی میں ایک نیکی کا سواب جو وہ ایک لاکھ گناہ بڑا ملتا ہے اور مسجد طبی میں پچاس ہزار گناہ زیادہ ملتا ہے تو اس کی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد جو جنازے کی نمازوں اس میں اعتمام کے ساتھ شامل ہوا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ